بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس ٹینسل گولڈن کلر میں اس ٹینسل ورک کرنا ہے اپنی شرٹ کے اوپر یہ میرا کپڑا ہے اس کی میں جاکٹ بناوں گی یہ نیٹ کا کپڑا ہے اس کے پر گولڈن پھول بنے میں اس طرح کے جیزے میرے پاس ٹینسل ہے اسی ٹائپ کے پھول ہیں تو میں شرٹ پے اس کی تھوڑی سے ڈیزائننگ کروں گی کیونکہ میں اس کو فرنٹ اوپن کوٹ کی طرح سے نیٹ پناوں گی اور بیٹ سے میری شرٹ نظر آئے گی تو میں اس پہ تھوڑی ڈیزائننگ کروں گی کہ بورڈر وغیرہ سلیوز پہ میں اس کے ڈیزائننگ کر رہی ہوں یہ جی میں نے آپ چاہیں تو عام بوٹل پینٹ سے بھی کر سکتے ہیں پر میں نے یہ پر پیسٹ لیا تقریباً دو ٹی سپون کے قریب یہ پر پیسٹ ہے مجھے تھوڑے سے لگانے ہیں اس لئے میں نے تھوڑا پینٹ لیا ہے آپ کام کے حساب سے پینٹ لے لی جائے گا اور اس کے اندر میں سرہ سا گولڈن کلر ایٹ کروں گی تاکہ اس کا جو وائٹ ٹون ہے وہ ختم ہو جائے یہ یلو کلر ہے میرے پاس یہ یلو کلر میں اس میں ڈالوں گی ایک ٹرپ کے قریب میں اس میں ڈالوں گی جیسا آپ کو گولڈن کا شیٹ بنانا ہے اس طرح آپ پینٹ یوز کریں گے کیونکہ جب میں ڈسٹ بھی ڈالوں گی تو اس سے بھی کلر چینج ہوتا ہے تو میں اس میں زرہ سا بس اس کے جو وائٹ کلر ہے وہ ختم کرنے کے لیے میں اس میں زرہ سا یہ پیدہ رنگ اٹ کر دی اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا اب اس کے اندر کیونکہ میں ڈسٹ اٹ کروں گی تو یہ دیکھیں اس طرح کا میں نے اس کا شیٹ بنا لی ہے جیسا میرا کوٹ کے اوپر ہے بس اتنا ہی میں نے اس میں پیلا کلر ایٹ کیا ہے اچھا اس کو میں ڈسٹ لگانے لگی ہوں تو اس کے لیے میں اس میں جی تھری ڈالوں گی تاکہ جی تھری گلو کا کام کر دی ہے تو اس کے اندر میں تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب جی تھری ڈال دوں گی آپ ہافت بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے آپ نے دو تین تھیلیوں میں کر کے رکھنا ہے تاکہ اس سے ہوا نہ لگے جتنا اس کو ہوا نہیں لگے گی یہ ٹائٹ رہے گا اتنا یہ زیادہ دیر تک آپ کے پاس رہے گا اگر اس کو ہوا لگی تو یہ بلکل سوک جاتی ہے خراب ہو جائے گا اس کو میں تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب جی تھری میں ڈال دیتی ہوں تھوڑی سی میں نے زیادہ ڈالی ہے ہاف ٹی سپون کے قریب بھی اس میں جب جائے گی اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو جی تھری کو بہت ٹائٹ کر کے اوپر میں نے چڑھا کر اور پھر میں نے دھاگے سے اس کو بان دیا اچھے یہ ڈسٹ اتنی ایٹ کروں گی تھوڑی تھوڑی کر کے ایٹ کروں گی تاکہ میرا جو کلر گولڈن مجھے جتنا چاہیے اتنا یہ بن جائے زیادہ ڈارک نہ ہو جائے اس میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کروں گی یہ دیکھیں مکس کرتے چلے جائیں گے اور جو شیٹ آپ کو بنانا ہے اس حساب سے آپ اس کو ایٹ کرتے چلے جائیں گے اس کے بعد میں آپ لوگ کو بیٹ شیٹ بنانا سکھاؤں گی پینٹ سے کس طرح سے آپ بیٹ شیٹ بنا سکتے ہیں پینٹ سے بلوک سے اور سٹینسل سے اور اگر آپ کے پاس بلوک بھی نہیں ہے سٹینسل بھی نہیں ہے تو کس طرح سے آپ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں وہ بھی بتاؤں گی بیٹ شیٹ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو مکس کرتے چلے جائیں کالر مکس کرنے کا طریقہ بھی میں آپ نے کو پتاؤں گی کہ شیٹ کس طرح سے آپ نے چینج کرنے اور کس طرح سے آپ شیٹ بنائیں گے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی اس کو میں اتنا ہی ڈال رہی ہوں جتنا کولڈن کلر مجھے چاہیے آپ کو جتنا کولڈن پسند ہے لائٹ پسند ہے ڈارک پسند ہے ڈال پسند ہے آپ اس حساب سے بنائیے اچھا جی میں اس کو سپنج کی مدد سے لگاؤں گی سپنج کو میں نے چٹکی کے ساتھ لگا لیا آپ کے پاس برش ہے تو آپ اس سے کر لیں چاہے تو دوسرے فلات برش سے بھی کر سکتے ہیں یہ میری سلیپس کا کپڑا ہے اس پر میں ایک ہی بنچ بڑاؤں گی کیونکہ میں نے خوٹ اوپر بنانا ہے اور سلیپس میں صرف سینٹر کے حصے میں بیچ میں ایک سٹینسل لگاؤں گی ڈیزائننگ آپ کے اوپر ہے آپ چاہے تو پورے کپڑے پر اس طرح سے سٹینسل لگا لیں اگر پورے سٹینسل نہیں یوز کرنا تو آدھے سٹینسل بھی یوز کر سکتے ہیں جو حصہ آپ کو پسند ہے آپ اسے بنا سکتے ہیں بیچ کا سرکل میں بھی لگا سکتے ہیں پورا سرکل نہ بنانا جائیں تو بھی آپ کی مرضی ہے میں پورا سرکل کور کروں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سو پینٹ لگا کر آپ اچھے سے اس کے اندر بھر لیں کہ کہیں سے پینٹ رہنا جائے تھوڑا تھوڑا سو پینٹ لگاتے جائیں گے سپنج کو میں نے گیلا نہیں کیا تھا بلکل سوکھا سپنج ہے اس کو اس طرح سے کیونکہ گیلا کریں گے تو اس میں سے تھوڑا بہنے کا خطر ہوتا ہے اس لئے بلکل سوکھا سپنج لیا اس میں تھوڑا تھوڑا سا میں نے پینٹ لگا کر اس طرح سے اچھے سے اس کو میں نے بھر لیا اس کے سارے جو ڈیزائن ہے سب پر میں نے پینٹ پہنچا لیا بہت زیادہ پینٹ نہیں لگا کہ اس ٹینل سے جو ہے وہ پھیل جائے آپ نے ہاتھ اتیاد کے ساتھ اس میں اچھے سے پینٹ سب جگہ پر چلا جائے اس طرح سے آپ اچھے سے اس کو لگا لیں گے یہ دیکھیں تو آرام سے اٹھائیں گے تاکہ پھیلنا جائے یہ دیکھیں جب ہم سٹنسل لگاتے ہیں تو اس میں بہت شائننگ آتی یہ درست کی بھی یہ ایک سائیڈ ہو گئی دوسری سائیڈ میں ایک اور سینٹر پارٹ میں پوائنچ بنا لیتی ہوں اور اس کے بعد میں نے شرٹ کا دامن بنانا ہے کیونکہ اوپر میرا کوٹ آ جائے گا تو فرنٹ سے میرا دامن نظر آئے گا تو میں دامن پہ اس کو لگاؤں گی اب جاہے تو پورے کپڑے پہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا کپڑا پلین ہے پورے کپڑے پہ سٹنسل بک کرنا ہے دوبٹوں پہ بہت اچھا لگتا ہے آپ پھر کس کے چھنوارے ٹوپٹے بنائیں اس طرح سے اس طرح سے بھی آپ اس کو اندر کر سکتے ہیں اور رب کر کے بھی ایزی دونوں طریقوں سے اس طرح سے اور دونوں طریقوں سے آپ اس کو اچھی طرح سے پینٹ آپ نے اندر پہنچا دے تھوڑا تھوڑا سا پینٹ میں لگا رہی ہیں اور اس کو کور کرتے جا رہی ہیں پہلے میں نے آپ کو سلور لگانے سے کھائے تھے ساری سٹنسل سلور لگانے سے کھائے تھے اب ہی کولڈن کا بھی طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اس طرح سے کولڈن کر رہی ہیں اس کو ایزی سٹنسل وارک کر سکتے ہیں اور یہ بہت آسان ہے بہت ایزی ہے آپ چاہے تو پاٹل کلر سے کر لیں کسی کورڈن نہ کرنا چاہے سلورٹ نہ کرنا چاہے تو کسی بھی کلر سے آپ اس کو بنایا ہے یہ بہت خوبصورت لگتا ہے یہ کمیز کا دامن ہے اس میں اسی طرح بنا لوں گی اس میں بہت شائنن ہے شاید آپ کو کیمرے میں نظر نہ آ رہی ہوں یہ بہت شائن کر رہا ہے اس کو پورا کرنے کے پاس جب ہی ڈرائے ہو جائے گا تو ہم پیچھ ہی سے اس کو اچھی طرح سے استری کریں گے ویسے ہی جیسے بلوک پرنٹ میں کرتے ہیں تھوڑے ٹھائر کے تاکہ یہ پینٹ بہت اچھے سے فکس ہو جائے پھر یہ آپ کا پینٹ بلکل نہیں نکلے گا نہ یہ ڈل پڑے گا نہ یہ کالا ہوگا نہ یہ اترے گا अبراہ لون کے کپڑے میں کریں یہ ریشمی کپڑا ہے میرا میں اس میں کر رہا ہوں لون پہ کریں ل لون پہ کریں لیں پر جس جس کپڑے پر کریں آپ جس کپڑے یہ بنا لیں نہ یہ خراب ہوگا صرف اس کا یہ ہے کہ اس کو فکس کرنے کے لئے آپ نے پیچھے سے اچھی طرح سے اس کو استری کرنے ہیں جب آپ پیچھے سے اس کو اچھی طرح سے استری کر لیں گے تو آپ کا یہ پینٹ بلکل خراب نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گیا دیکھیں اس کی کتنی شائن ہے کتا خوبصورت ہی لگ رہا ہے امید آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیس میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی